مجتاک احمد یوسفی کی تحریر علم دریاؤ سے اکتباس ریڈ کلیف کی کان کاٹے گئے ہم کاغذ پینسل لے کر تمباکو پر نوٹس لینے لگے تو وہ روٹ کر بیٹھ گئے کہنے لگے اگر علم حاصل کرنے کا ایسا ہی لپکہ ہے تو پہلے شاگردی اختیار کرنی پڑے گی چھٹی کے دن ہجرے پر آئے شاگرد بنا کر جنگلی بکرے کے کبابوں پر نیاز دلاؤں گا اگلے اتوار کو ہم صبح سات بجے بیہار کالونی پہنچے جہاں ان کا ہجرہ گھٹنے گھٹنے کیچڑ میں چاکی وارہ اور بیہار کالونی کے سنگم پر ہچکولے کھا رہا تھا سننے میں آیا تھا کہ یہ ساری کالونی ستہ سمندر سے کئی فٹ نیچے واقع ہے کون کھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی غیرت مند صرف منڈیر کھینچ کے چلو بھر پانی نکال کر مہاورے کے بکیہ حصے پر عمل کر سکتے ہیں ہجرے کے سامنے اسی خد بداتی دلدل میں دس بارہ لڑکے اور مینڈک مثال سورت خرشید ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے لڑکوں کے بے تہاشا بڑھے ہوئے پیٹ نیلے کانچ کی طرح چمک رہے تھے ایک لڑکا پاجامہ پہنے ہوئے تھا لیکن کمیز ندارت باقی ماندہ لڑکوں کی نیم برہنگی کی ترتیب اس کے برعکس تھی اسے ہجرہ اس لحاظ سے بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ ایک کچھی پکی مسجد کے زیر سایہ تھا جس کی دیوار پر گیرو سے لکھا تھا یہ خانہ خدا ہے خوف خدا سے ڈرو یہاں پیشاب کرنا گناہ سغیرہ ہے کسی ظالم نے پہلے فکریں اور چیدہ چیدہ الفاظ پر اس طرح کوئلہ پھیرا تھا کہ دور سے اب صرف خوف خدا سے پیشاب کرنا گناہ سغیرہ ہے پڑھا جاتا تھا ہم نے ہجرے کی کنڈی کھٹ کٹائی وہ طلوع ہوئے ملیشیا کی شلوار پر سفید بنیان جس پر جا بجا تازہ خون کے جزیرے بنے ہوئے تھے ہاتھ میں شکاری چاکو جس سے جیتا جیتا خون تپک رہا تھا وہ اپنے کتے کا ایک کان کاٹ کر زخم کو ہکے کے پانی سے ڈس انفیکٹ کر چکے تھے اور دوسرے کی قطع و برید کی تیاری تھی کتے کی ناک ایسی چمک رہی تھی جسے ابھی ابھی وارنش کا پچارہ پھیرا ہو پوچھا ہان صاحب یہ کیا بولے حلوائی کے اس حرامی پلے کو شکاری کتہ بنا رہا ہوں مردان میں جوان گبرو گھوڑے کو آختہ کر دوں چون نہیں کرتا یہ نامرد کان کٹوانے میں اتنا چیغہ کرتا ہے آپ کا کراچی بھی عجب شہر ہے نہ خوے مردان نہ روے زنا ان کا خیال تھا کہ کان کٹوانے کے بعد کتہ زیادہ وفادار ہو جاتا ہے پھر کبھی دغا نہیں کرتا اس کا نام انہوں نے ریڈ کلیف رکھا تھا کچھ دیر مسالہ پیسنے کی سل پر چاکو تیز کرنے کے بعد ہماری ہتیلی پر ایک پیسہ رکھ کر کہنے لگے اس تخمیر کا خون پتلہ ہے ذرا لپک کر پھٹکری تو لے آؤ ہائے وہ بھی کیا زمانہ تھا جب ایک پیسہ ایک پیسہ اور ایک روپیہ ایک روپیہ ہی کے برابر ہوتا تھا ایک پیسے میں پھٹکری کا اتنا بڑا ڈلا آیا کہ بقول ان کے ہمارے کانوں کے لیے بھی کافی و شافی تھا سستہ سما تھا مرزا کہتے ہیں کہ آج فقط ایک ٹپ پر جتنی لاغت آتی ہے اس میں ان دنوں پیر الہی بخش کالونی میں پورا مکان بن جاتا تھا اس کے باوجود بندگان خدا جھگیوں میں رہتے تھے تنخواہیں کم ضرور تھیں مگر قیمتیں بھی تو کم تھیں پھر تنخواہیں بڑھیں قیمتیں بھی چڑھ گئیں تنخواہیں اور بڑھیں قیمتیں اس سے زیادہ بڑھ گئیں ملازمت پیشہ تپکے کی حیرانی بھی دم بدم بڑھتی گئی خان خانہ کا ایک دوہا ہے بار بار درجن گھر جھگڑت تھار جوئی جوئی انگیا سیوت ہوئی سوئی کار ناری بار بار درجن کے گھر جا جا کر جھگڑتی ہے کہ میں تجھے روز انگیاں ڈھیلی کرنے کو دیتی ہوں مگر تُو جب سیتی ہے اور تنگ کر دیتی ہے جوانی ایسی بھر کر آئی ہے کہ اسے یہ ہوش ہی نہیں کہ درزن بیچاری تو روز اسے ڈھیلا کر دیتی ہے مگر وہ ایک اور وجہ سے جس کا بھلا سا نام ہے تنگ ہی ہوتی چلی جاتی ہے تو صاحبو یہی نقشہ سفید پوشوں کی تنخواہ کا ہے ہم نے کہا خان صاحب ہم نے کہا خان صاحب ان صداد بے رحمی جانورہ والوں نے کہیں دیکھ لیا تو چالان کر دیں گے یہ قصاوت ہے میں 1946 میں ہنزہ گیا تھا مرغزرین اور برفانی چیتے کے شکار کو وہاں نیوزلینڈ کا ایک برڈ ووچر بل گیا اس نے بتایا کہ جب میں بچہ تھا تو گڑریوں اور گلہ بانوں کو دمبوں کو اپنے دانتوں سے جی ہاں دانتوں سے کاٹ کاٹ کر آختہ کرتے دیکھا کرتا تھا میں نے تو پھر بھی چھوری پھٹکری استعمال کی ہے موسیقی موسیقی موسیقی